بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہے آباد رہے جہاں بھی رہے ہیں پی رہے اور ہلدی رہے ہیں ویلکم کرتے ہوں آپ کو کوکی مید میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں چکن سپیشل پیزا حقیم کر یہ اتنی خستہ ہے کہ آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا تو چلے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیسے بناتے ہیں چکن سپیشل پیزا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بولو دیر کپ کے برابر میدہ میدہ شامل کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون نمک اور دیر کپ میدے میں ڈال رہی ہیں 3 ٹی بل سپون گی 2 ٹی بل سپون انسٹنٹ ییسٹ اور 1 ٹی بل سپون شوگر انسٹنٹ ییسٹ کو ہم نیم گرم پانی میں ایک منٹ کے لیے بکھویں گے تاکہ یہ ایکٹیو ہو جائے یہاں پر ہم نیم گرم پانی کا استعمال کریں گے آٹے کو گوندیں گے اور پھر اس پر تیلیا گی کو لگا کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا کتنی اچھی طرح سے پھول چکا ہے اب باریات یہ ہے چکن کو مرینیٹ کرنے کی تو چکن کو مرینیٹ کرنے کے لیے میں نے چکن کو چوٹے چوٹے پیسز میں کٹ ڈالا ہے اب اس میں 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 نے دہی تکا مسالہ نمک چلی سوس سویا سوس مینگر گرین چلی ریڈ چلی لیمن لیسن آگر کا پیس ٹرامل کیا ہے اب ہم چکن کو پکائیں گے اور یقین کریں یہ کچھ ہوا آپ لوگوں کو پاگل کر دے گی اور آج کل تو رنگان ہے تو بندے کو ویسے بہت بھوک لگتی ہے میں نے آٹے سے روٹیاں بنا دی ہیں میں نے ڈیڑھ کپ آٹے سے دو روٹیاں بنائی ہیں پیزاز کیلئے میں نے پاس پہلے سے پیزا سوس پڑھا تھا اگر اس کی نیسیبی آپ کو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے میں آپ کا بناہر سکا دوں گے پیزا سوس کو اچھی طرح پورنی روٹی پر لگائے تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے سارا کمل پیزا سوس کا ہے اگر آپ کو سپیسی پیزا چاہیے تو پھر آپ کا یہ پیزا سوس کی سپیسی ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے کچھ سبزیاں کھٹی ہے جس میں پیاس کامٹر شملا مرچ اور گاجو شامل ہیں ان سبزیوں میں نمک اور کالی مرچ میں نے شامل کیا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ برقرار رہی چیز کو سپیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے ہمارا چکن سپیشل پیزا اب ہم اس کو بیسمنٹ کے لیے اون میں رکھ دیتے ہیں بیسمنٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیزا تیار ہے آپ بھی ضرور گرمیں ٹرائے کریں گے پھر مجھے بتانا کہ آپ کا پیزا کیسے بنائے مجھ اور میرے فیمڈی کو ضرور دماؤں میں رکھنا اللہ حافظ